اسلام علیکم میں ہوں سلمان یوسف ریالٹر فر پارک کے پلیڈ فارم سے اور آج ہم موجود ہیں روز گارڈن بیمبر یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روز ویلی یہ روز ویلی نہیں ہے روز ویلی جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ایک ویلت سوسائیٹی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم روز گارڈن کے اندر ہے اس ٹائم موجود ہے اور روز گارڈن کے اندر میں بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ سلمان بھائی ہمیں کچھ اس کے بارے میں انفرمیشن دیں تو میں نے کہا انفرمیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں جیسے میں ابھی عید پہ آیا تھا عید کی چھوٹیاں گزاریاں تو دیکھا ہے میں نے میں نے کہا ویزٹ کرتے ہیں ویزٹ کیا ہے تو یہاں پہ کافی کنسٹکشن وغیرہ کام شام ہو رہا ہے گاڑیاں وغیرہ کھڑیاں ادھر بھی میں دیکھ رہا تھا پیچھے ویزٹ کیا تھا اور پیچھے تک کام جو ہے وہ اس سوسائٹی کا ہو رہا ہے روز گارڈن کے اندر جیسا پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ یہ صرف پلوٹ دے رہے تھے کیش پلوٹ دے رہے تھے دیکھیں جب میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے تھوڑا سا پتا چلا تو یہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پلوٹ مل سکتا ہے پانچ مرلا سات مرلا ایک کنال اب جو ہے کنال جتنے بھی تھے پلوٹ سالڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اب بھی صرف اور صرف ان کے پاس جو ہے وہ پانچ مرلا اور سات مرلا اور بلکل جیسا کہ یہ بتا رہے تھے کہ پندرہ مئی تک جو ہے اس کو بھی جو ہے یہ کلوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے پرانے ریٹس جو ہے وہ کلوز ہو جائیں گے اب پانچ مرلا ان کے پاس بیس لاکھ روپے گیا انسٹالمنٹ کے اوپر ٹوٹی فائی پرسنٹ سے یہ بکنگ کر رہے ہیں باقی آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے جو ہماری جس جگہ پر یہ ہم موجود ہیں یہاں پر مجھے اس جگہ کی سب سے مزے کی چیز یہ لگتی کہ اس کی جو مارکی ہے وہ سب سے جو ہے جسیال مارکی جس کو ہم کہتے ہیں میری شادی بھی یہاں پر ہوئی تھی اور میں اس لیے اس جگہ کو پرافر کرتا ہوں کیونکہ جب میری شادی ہوئی ہے تو بہت ساری میمان آتے ہیں بچے آتے ہیں ہمارے یہاں پر جتنے بھی شادی حال بنے ان کی یہ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہماری گاڑیاں کھڑی کرنے کا جو ہے وہ کوئی اچھا انتظام نہیں ہے یہاں پر ایک بڑے مزے کی ہے کہ یہاں پر کھلا ایریا ہے یہاں پر آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا کوئی بھی پارٹی وغیرہ بھی ارینج کر سکتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر آپ کو اس سائٹی کے اندر مل سکتی ہیں ایک بڑا اچھا ویو بھی دیتا ہے یہ شہر سے اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میری ان کے ساتھ تفصیلن بات ہوئی تو پتہ چلا یہاں پر جو ان کی کٹنگز بغیرہ ہوگی یہاں پر آپ کو کٹنگز کچھ ہے وہ ویو کٹنگز جیسے پارکیو سٹی کے اندر وہ اوپر کٹنگز رکھی گی ہیں یہاں پر کنال کنال کی کٹنگز بھی آپ کو ملیں گی اور اس کے علاوہ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پندرہ مئی سے پہلے پہلے ان کا لاؤس ڈیٹ جو ہے وہ پندرہ مئی ہے پندرہ مئی سے پہلے پہلے آ کے آپ اس کی بوکنگز وغیرہ کروا سکتے ہیں اور مزید جو انفارمیشن وغیرہ کے لیے آپ ہمارے جو ہے آفیس ڈیسی روڈ کے اوپر ہمارا آفیس ہے ریالٹر فرپاک کا اور ہمارا جو مین ہیڈ آفیس ہے وہ ہمارا اسلامباد بلو ایریا میں ہے آپ وہاں پر بیزٹ کر سکتے ہیں پیمبر والے آفیس میں بھی بیزٹ کر سکتے ہیں مزید جتی بھی تفصیل آپ کو چاہیے کوئی بھی ٹیٹیل چاہیے ہو تو آپ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس مزید جو ہے ہم لوگ بلو ورڈ سٹی کا کام کر رہے ہیں روز گارڈن کا کام کر رہے ہیں مارڈل ڈاؤن کا کام کر رہے ہیں تاج ریزیڈنشیا کا کر رہے ہیں پارکیو سٹی کا کر رہے ہیں آپ کسی بھی اسلامباد کی حاصلی سوسائٹی کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کونٹکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے آپ اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں تو ابھی دیسے دیکھیں کہ میرے سامنے یہ گاری جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پیچھے ہی سائیڈ پہ بھی گھنٹنگ ہو رہی ہے ایک سائیڈ پہ بھی گھرکی ہو رہی ہے اور اس سائیڈ پہ وہاں سے بھی گاری جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی انرسمنٹ ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ بیسٹ نہیں ہوگی آپ پی احزام ہو گا ہے تو یہ ایک ٹائم ہے انرسمنٹ کرنے کا اور اس کو تمہارا ساپ ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں اور میں ہمیشہ جو میری پلائٹ بہت سرسا جانتے ہیں تو ملکو کہتے ہوں کہ پروپرٹی کے اندر جو لاش ہے وہ صرف یہ لاش ہے کہ آپ یہ کہتے کہ میں کل کرلوں گا یا میں نیسٹ کرلوں گا یا اگلی دفعہ کرلوں گا جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں اگلی دفعہ کرلوں گا سمجھ لیں کہ وہ بیسٹ کر رہا ہے پروپرٹی کے اندر بیسٹ اس چیز کو کہتے کہ میں کل کرلوں گا جو آپ نے کرنی انویسمنٹ وہ آج ہی کرے ہیں ٹھیک ہے تینکیو اللہ حافظ جتاکو